وفاقی حکومت سندھ کے عوام کو الگ نظر سے دیکھ رہی ہے مراد علی شاہ کا شکوہ کہا سندھ کابینا کلیم امام کو ہٹانے کا کہہ چکی وزیراعظم نے بھی آئی جی سندھ کو تبدیل کرنے پر اتفاق کیا تھا دوسرے صوبوں میں چوبیس گھنٹے میں پولیس افسر تبدیل ہو جاتے ہیں ہم پی ٹی آئی والوں کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتے ہیں انہوں نے کہا تھا خودکوشی کر لیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے میرے ساتھ پیڑل گورنمنٹ نے پرائیم منسٹر نے اگری کیا ہے کہ اس کو ہٹانے ہیں انہوں نے بھی ایک جواب پتکہ انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جی اس کو ہٹائیں گے دوسرے صوبوں میں چوبیس گھنٹے کے اندر افسرات چینج ہو جاتے ہیں اور پیڑل گورنمنٹ سندھ کے لوگوں کو کوئی کلک مزر سے دیکھ رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم خودکوشی کر لیں گے لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی اگر مہنگائی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ حاکم جو ہے جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں وہ چور ہیں سارے ان کی باتوں کو ہم تو ایک کان سے سنتے ہیں دوسری کان سے نکالتے ہیں